بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی روس یوکرین جنگ کے 51 روز بڑی ڈیولپمنٹ ہے بہت بڑی پیش رفت ہے اور یہ ایک ایسی خبر ہے جو تقریباً پچھلے پچاس دنوں کو دہرا سکتی ہے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے مذاکرات کے چھے سے سات دور ہو چکے ہیں پی سٹاکس امن مذاکرات روس اور یوکرین کے درمیان ہوئے ترکی کے اندر استمبول میں آخری مذاکراتی دور ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ روس نے فوجیں نکالنا شروع کر دیا تھا اور کافیات تک اس نے فوجیں نکال لی تھی لیکن اب اسی دوران یوکرینیان ملٹری جو ہے اس کو ایک اچھا موقع ملا اس نے پلٹ کر وار کیا بلیک سی کے اندر یوکرین کے ایک بورڈر آئیلنڈ جو ہے ماریو پول جو بندرگاہ ہے آئیلنڈ جو ہے اس سے ملحق کا جو بلیک سی کا علاقہ ہے یہاں پر روس کا ایک مزائل بردار جنگی بحری جہاز جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کو تباہ کر لیا گیا ہے اس ویڈیو میں اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے کہ روس کی منسٹری آف ڈیفنس کیا کہہ رہی ہے اور پھر امریکہ فرانس اور کچھ دیگر ممالک یوکرین کے اندر اپنے سفارت خانے دوبارہ کھولنے جا رہے ہیں اپنے سفیروں کو دوبارہ بھیجنے جا رہے ہیں اس سب کے ساتھ جو امپورٹنٹ ہے وہ اس وقت روس کی جانب سے یوکرین کے ایسٹرن پارٹ یعنی کہ ڈانبز ریجن جو ہے اور پھر اس سے ملحق کا ایک آخری شہر جانے اس وقت روس کا قبضہ ہے ہارکیو یہاں کچھ بڑے حملے ہوئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کچھ بہت بڑی کاروائیاں رپورٹ ہوئی ہیں اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھوں گا وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیچ کو ضرور فالو کریں بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فریڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے روس کی زارت دفاع نے باقیدہ طور پر اس چیز کی تستیق کی ہے کہ اس کا ایک میزائل کروزر مسکوہ نام کا ایک فلاکشپ ایک بحری جہاز جو بلیک سی فلیٹ کا ہے یہ ڈوب چکا ہے یہ اس وقت ڈوبا ہے جب اس کے اوپر کم از کم دو میزائل آ کر لگے اور یہ میزائل یوکرینیان نیوی نے فائر کیے یا یوکرینیان لینڈ فورسز نے فائر کیے جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ٹھیک اس وقت جب یہ اپنی منزل کی جانے واپس رواں دواں تھا اس میں آگ لگ گئی اس کی اندر جو امنیشن تھا وہ پھٹ پڑا اس کا بیلنس آؤٹ ہوا اور یہ تباہ ہو گیا ڈیفنس منسٹری کا یہ کہنا ہے کہ سوویت اراکہ یہ جہاز تھا یہ بری طرح سے آگ سے جو ہے وہ تباہ ہوا تھا اور یوکرین نے اس بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ہمارا میزائل حملہ تھا تو یوکرین کی منسٹری آف ڈیفنس یہ کہہ رہا کہ یہ ہم نے میزائل مارے ہیں دراصل تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ سوویت اراکہ سوویت یونین کا ایک تاریخی جہاز روس کا جب ڈوب چکا تباہ ہو چکا اور یوکرین یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا تو یہ تقریباً ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہونے والی بات ہے چوبیس فروری سے آن ورڈ جو ہوتا رہا جو اس کی انٹینسٹی ابھی ہمیں کم نظر آتی ہے وہ بڑھ سکتی ہے کیونکہ اس وقت پوٹن غصے میں ہیں اور روس کا ایک ایسٹ بری طرح سے تباہ ہو چکا ہے پانچ سو تین لوگ ابھی تک اس مشرقی شہر ہارکیف کے اندر مارے جا چکے ہیں جس کو روسی فوج ابھی بھی نہیں چھوڑ رہی اس پر ابھی بھی قبضہ ہے حالانکہ باقی پورا یوکرین خالی ہو چکا ہے یوکرین کے سنٹرل جو علاقے ہیں دنپرو ہے زوریشیا ہے کیف کے ادگرد کا علاقہ ہے بوچہ ہے ایرپن ہے یہ باقی تمام تر جو سنٹرل ایریاز ہیں جہاں روسی فورسز کی ایڈوانسمنٹ ہو رہتی وہاں سے فوجی پیچھے ہٹ چکے ہیں اور ایسٹن سٹیٹی ایک مشرقی شہر جس کو ہارکیف کہا جاتا ہے یہاں چوبیس فبرری سے آنویڈ پانچ سو تین لوگ مارے گئے ہیں اور یہاں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کچھ مزید سٹائکس ہوئی ہیں لیکن ایمپورٹنٹ آپ کے سامنے پہلے یہ رکھوں کہ فرانس نے اس وقت اپنی ایمبیسی یوکرینیون کیپیٹل کیف کے اندر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یوکرین کے دارل حکمت کیف کے اندر فرانس اپنا جو سفارت خانہ وہ جلد دوبارہ منتقل کرنے جا رہا ہے فرانس کے فورن منسٹر جینز یویز نے یہ بات اپنے یوکرینیون ہم منصب دمیترو کلبا کو ایک فون کال کے ذریعے کہی انہیں فون کال پر بتایا اس سب کے ساتھ جو فرنچ ایمبیسی ہے وہ کیونکہ اس وقت لویو کے اندر ایک مغربی شہر جو پولینڈ کے ساتھ ہے وہاں پر موجود ہے جو مارچ میں وہاں اس کو شفٹ کیا گیا تھا وہ واپس مرکزی علاقے یعنی کیف کے اندر آئے گی تو یہ ایک کا پروگرس نظر آ رہی ہے پوٹن نے یورپین کنٹریز کو خبردار کیا ہے کہ آپ ابھی بھی ڈیپنڈنٹ ہیں ہماری گیس کے اوپر آپ جتنی پابندیوں لگا لیں آپ ہماری گیس کے استعمال کو کٹ نہیں کر سکے یہ آپ کی مجبوری ہے پریزیڈن پوٹن has said that ماسکوف would work to redirect its energy export eastward as Europe tries to reduce its reliance on them adding that European nations would not be able to ditch ration gas immediately بے شک European nations اپنی گیس کی production گیس کی usage کے لیے parallel sources اس وقت develop کر رہی ہے یا produce کر رہی ہے یا ان کی جانب دیکھ رہی ہے لیکن ہم مجبوری ہیں اور ہمارے بغیر یورپ کا گزارہ نہیں ہے اس سب کے ساتھ واضح طور پر یہ کہا گیا کہ the so-called partners from the unfriendly countries conceded themselves that they won't be able to make do without رشیان انرجی resources including without نیچرل گیس فار اگزمپل پوٹن ڈولڈا ٹیلی وائز گورنمنٹ میٹنگ ٹیلی ویان پر نشر ہونے والے اس گفتگو میں پوٹن نے کہا کہ یہ ہمارے unfriendly کنٹری ہیں لیکن یہ ہماری گیس پر سے انحصاری ختم نہیں کر سکتے یورپی یونین کے اندر یہ ساتھ یہ دیویٹ ضرور ہے کہ روس کا جو گیس اور آئل ہے اس کی جو سپلائز ہے وہ یورپی یونین کے میمبر سٹیٹس کی اس کے اوپر ڈیپنڈنسی کم کی جائے اور کیونکہ اس وقت روس چائنا کے بڑے نزدیک ہے اور انرجی کنزیومر کے حساب سے اگر چائنا کی بات کی جائے تو اس کی بھی ایک ڈیپنڈنسی رشیہ پر ضرور ہے تو یہ دونوں مل کر جو ہے وہ یورپ کے لئے مشرات پیدا کریں گے روس پر سے ڈیپنڈنسی کم کی جائے لیکن پورٹن کہہ رہے گے آپ بے شک کہتے رہیں آپ ہم سے جان نہیں چھڑا سکتے روس کی فوج کا یہ دعویٰ ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اس نے کم از کم سات بڑے ملٹری فسلٹیز یوکرین کے اندر نشانہ بنائے ہیں یہ آرٹلری میزائلوں کے ڈیپوز ہیں اور کچھ دیگر ملٹری فسلٹیز ہیں جو بالخصوص ہارکیو نامی سیڈی جو ایسٹرن سیڈی ہے یہاں پر نشانہ بنی ہے یوکرین نے البتہ اس دعویٰ کو رجکٹ کیا ہے کہ روس یہ کہہ رہا ہے کہ یوکرینین فورسز کراس بارڈر حملوں میں ملوے سے مختلف فضائی حملے ہو رہے ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ بھی اپنے انوائی کو یوکرین کے اندر بھیجنے پر خور کر رہا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ کہا ہے اپنے ٹاپ کی حکام سے کہ وہ اس چیز پر فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے سینئر اوفیشلز کو سمارت کاروں کو یوکرینین کیپیٹل کیف کے اندر ڈپلائے کریں ہم جلد فیصلہ لیں گے انہیں میڈیا سے گفتگو میں یہ کہا جب یہ نارسٹ کارلائن کا ایک دورہ کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ دیفنس سکری لارڈ آسٹین جو ہیں اور سکری آسٹین انٹینی بلینکن وہ جلد ہی یوکرین کا دورہ کریں یوکرینین پارلیمنٹ نے روس کی جارب سے ابھی تک اقدامات کو ایک نسل کشی قرار دیا ہے یوکرینین پارلیمنٹ کے اندر ایک ریزولوشن جو ہے اس کو فارویٹ کیا گیا ہے اور اس چیز کو ریکنائز کیا گیا ہے کم از کم تین سو ترے سٹ لا مکر جو ہیں پارلیمنٹیرینز ان کی جانب سے اس کو حمایت حاصل ہے کہ یہ نسل کشی ہوئی یہ جتنے بھی پیاس روز تک سلسلہ ہوا کینیڈا کا بڑا ایمپورٹنٹ سٹپ کہ وہ اپنے ملٹری پرسنائلز کو پولنڈ کے اندر ڈپلائی کرنے بنیادوں پر یوکرینین جو رفیوڈیز ہیں ان کی جو ریہیبیلٹیشن ہے اور ان کا جو آہ اکراؤس یورپ جو ان کا ٹریویل ہے یا ان کو جو فردر آگے موف کرنا اس میں فسیلیٹیٹ کریں گے آہ اور پیپل ویل پروائیڈ جیرنل سپورٹ سپیریچل سرسیس اور لیمیٹیل میڈیکل کیر اینیبلڈ وائی یوکرینین سپیکنگ بہت اہم چیز کہ یوکرین نے روس کا سوویت ایرا کا بحری جاز میزائلوں سے حملہ کر کے تباہ کی عورت کو ڈبو دیا ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں انسٹرگرام پر فیصلز اپ ڈیٹس کو آپ فالو کر سکتے ہیں اللہ حافظ